زکاة کی فضلت ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے کوئی ایسا عمل بتا دو جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں ایسا عمل بتا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو پھر اسی طرح پانچ ٹیم کی نماز پڑو زکاة ادا کرو پھر سلا رحمی کرتے رہو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اب یہ سننے کے بعد وہ آدمی جب واپس جا رہا تھا وہ آدمی یہ کہہ کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے جنت میں جانے والا یہ عمل ہے نا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں اب زیادت ہی نہیں کروں گا یہ بول کے جب وہ واپس جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے کیا کام کرنے سے جنت کی سرٹیفیکٹ ملی کس چیز کا وعدہ کرنے سے ایک اللہ کی عبادت کرو توہید پہ جمع رہو شرک مت کرو پھر اس کے بعد پانچ ٹیم کی نماز پڑو پھر اس کے بعد زکاة ادا کرو اور رشتوں کو جوڑ کے رکھو وہ آدمی بولا یہ میں ضرور کروں گا اس میں زیادتی نہیں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے تو زکاة دینا جنت میں لے جانے والے عامال میں سے ہے سورہ روم آیت نمبر 39 کا ترجمہ اس پر غور کرو تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو کچھ صدقہ زکاة تم اللہ کا مو دیکھنے کے لیے اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے تم اگر دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا دوچند کرنے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں تو اس آیت سے کیا مالوں ہوا تم سمجھتے سود کا پیسہ لینے سے مال بڑھتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں نہیں نہیں زکاة اور صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا عجر و ثواب میں بھی اضافہ اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہا کہ میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں نماز بھی آدھا کی اور میں روزے بھی رکھیں اور میں زکاة بھی آدھا کی میں یہ سب کام کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اسی عمل پر فوت ہو جائے کیا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے پانچ ٹیم کی نماز بڑھتے ہوئے زکاة آدھا کرتے ہوئے اسی عمل پر جو مر جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ ہوگا ابن خزیمہ کی روایت صدیقین کون صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شہدہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ صحبت نصیب ہوگی اگر یہ عمال کریں گے تو توہید پہ جمع رہو نماز پڑھو زکاة اگر زکاة تمہارے اوپر فرض ہے تو زکاة دو زکاة چوراؤمات اگر زکاة دیں گے تو پھر یہ کل خیامت کے دن شہدہ اور صدیقین کے ساتھ ہم لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے پھر اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایت صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹھا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹھا دیتی ہے صدقہ دینا خیرات کرنا زکاة دینا اس سے کیا ہورا گناہ مٹ جاتے جیسا لکڑی مٹ جاتے آگ میں ڈالنے سے اسی طرح گناہ بھی مٹ جاتے سلسلت السحیحہ میں یہ کہہ ترمیزی میں روایت ہے اب سلسلت السحیحہ کی ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غزب کو ختم کرتا ہے اللہ کا غصہ اللہ کے ناراضگی جو اللہ کا عذاب آج مسلمانوں پر ہے کیوں ہمارے ہی آمال ہمارے ہی گناہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عذاب نازل کرتا اللہ غصے میں آتا لیکن اللہ کے غصے کو اللہ کے غزب کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ خیرات کرنا زکاة دینا صدقہ دینا جس کی وجہ سے اگر اللہ ہمارے کسی عمل سے ناراض تھا تو اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی یہ روایت ہے خیامت کے دن صدقہ اس آدمی کے اوپر سایہ بن کے رہے گا ہم سنیں نا خیامت کا بیان کتنی مرتبہ خیامت کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی سورج وہ دھوپ وہ گرمی کتنی خطرناک ہوگی لیکن جو صدقہ دیتا ہے خیامت کے دن اس کا صدقہ سورج کی اس گرمی سے اس آدمی کے لیے سایہ بن کے رہے گا جو صدقہ دیتا ہے دنیا میں ٹھیک ہے اب زکاة نہ دینے کا نقصان بھی سن لو زکاة اگر نہیں دیئے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 34 یا ایوہ اللذین آمنوا انہ کثیرم من الاحبار والرہبانی لے اکلون اموال الناس بالباطلی ویسودون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضوط وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو زکاة نہیں دینے والا جہنم میں جائے گا یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا زکاة نہیں دیے تو جہنم میں جائیں گے پھر اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکاة آدھا نہیں کرے گا خیامت کے دن اس کے گردن میں جو زکاة نہیں دیتا اس کے گردن میں اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اس کے مال کو کیسا زہریلا گنجے سامب کی شکل میں بنا دے گا جس کی آنکھوں پر سیاہ نکتے ہوں گے وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ زکاة اگر دنیا میں نہیں دیئے خیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے زہریلا سامب کی شکل میں بنا کے اس کے گلے میں ہار کی طرح ڈال دیں گے اس کے جبڑے پکڑ کے اسے ڈنستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ ہو تو نہیں دیا نا دنیا میں زکاة اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ میں فرمایا تبرانی کی روایت ہے زکاة ادا نہیں کرنے والا آگ میں جائے گا سلسلت الصحیحہ میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ نے خود زکاة نہ دینے والے پر لانت فرمائی لانت کس کو بولتے معلوم ہیں لانت بولے تو بددعا اللہ کے کسی خیر سے محروم ہو جانا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اس کو بولتے لانت لانت ہو تجھ پر بولتے نا آپ تیرے اوپر اللہ کی کوئی رحمت کوئی خیر تیرے اوپر نازل نہ ہو اللہ کی لانت ہو تو یہ بددعا ہے تو اللہ کے رسول خود بددعا دے رہے اس آدمی کے لئے جو زکاة نہیں دیتا تو کتنی خطرناک چیزیں غور کرو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد کچھ لوگ زکاة نہیں دیتے بولے زکاة کا انکار کر دیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کرے ختل کر دے تم بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ صحیح بخاری کی حدیث ختل کر دوں گا جو زکاة نہیں دیتا نماز اور زکاة میں اگر فرق کرتا نماز پڑھوں گا لیکن زکاة نہیں دیتے تم بولے تو ان کے خلاف جنگ کروں گا بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ یاد رکھو یہ اتنی خطرناک چیز ہے اسی طرح اب اگر فتاوے ہم دیکھیں گے آج میں بہت سارے علماء کے فتاوے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کیونکہ زکاة کے مسائل ہیں اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا سکتے تو بھئی ریال فتاوہ لجنہ دائمہ یہ سعودی کی ایک مستخل فتاوہ کمیٹی ہے بہت سارے علماء ملکہ ایک کمیٹی بنائے سعودی میں فتاوہ لجنہ دائمہ بول کے رہتا تو یہ سب علماء ملکر جس چیز پر فتوہ دیتے وہ فتاوہ لجنہ دائمہ میں ہم لوگوں کو مل جاتا ہے تو بھئی ریال اس میں علماء کی کمیٹی نے کیا کہا زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة کا انکار کرنے والا ایک ہوتا ہے نہیں دینا جو نہیں دیتا وہ تو گناہ گار ہے جہنم میں جائے گا لیکن جو انکار کر دیتا نہیں بھئی زکاة کچھ بھی نہیں ہے یہ اسلام میں نہیں ہے میں دیتا میں زکاة کو مانتا ہی نہیں جو بولتا پھر وہ کافر ہے پھر اسی طرح اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا تو اسے نہ جنازے کی نماز پڑھائی جائے نہ اس کو مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کیا جائے